بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی ای آلائی ربکماتک الزبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین آج ہم قدو کے بیج کے بارے میں گفتگو کریں گے قدو کے بیج میں پائے جانے والے اجزاء میں میگنیشیم، فائپر، پروٹین، کاربز، فیٹ، میگانیز، آئیرن، زنک، کاؤپر، ویٹامن ک، ویٹامن اے، ویٹامن بی ٹو، اومیگا تھری، اینڈ اومیگا سکس، کیلشیم یہ اجزاء پائے جاتے ہیں اپنے فوائد کے لحاظ سے قدو کے بیج کا مغز ایمیونٹی سسٹم کو بڑھاتا ہے اور سوزش کو ختم کرتا ہے اس کے لیے ایک چمچ رزانہ نیم گرم دودھ جس میں خالص حلدی ٹی سپون کا چوتھائی حصہ ڈالا گیا ہو یہ کھانا مفید ہے ایک چمچ روگن قدو ارثرائٹس کو بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے فائدہ دیتا ہے قدو کے بیج کھانے سے خواتین میں بریسٹ کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں غدہ قدامیا جسے پروسٹریٹ گلینڈ کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ مفید ہے مسانہ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور دل کے امراض سے بچاتا ہے ہڈیوں کو بڑھاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس میں فاس فورس پائی جاتی ہے اور کیلشیم بھی پائی جاتا ہے بلڈ شوگر کے لیول کو منظم کرتا ہے مگنیشم کی وجہ سے ایک چمچ روزانہ پانی سے یا ویسے ہی کھایا جا سکتا ہے گوڈ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے اس لیے دل کی بیماریوں سے یہ محفوظ رکھتا ہے مگنیشم کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کے لیے مصبت اثرات رکھتا ہے خصوصاً بلڈ شوگر کے لیے اس میں فائبر کی موجودگی امراض قلب اور شوگر کے خطرات کو کم کرتی ہے قدو کے مغز میں زنک کی موجودگی سپرم کی کوالٹی کو بڑھاتی ہے اگر نید نہ آتی ہو تو مغز قدو ایک سے دو سپون کھا کر دودھ پینے سے سکون کی نید آتی ہے مغز قدو طوانائی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے مغز قدو کو وزن کم کرنے والی عدویہ و اغزیہ میں بطور معاون شامل کیا جاتا ہے مغز قدو وائرل انفیکشن نسلہ زکام کے خلاف جسم میں قوت مدافعات پیدا کر کے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے مغز قدو بالوں کی گروت کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے اس کا کھانا اور اس کا روغن بالوں کو لگانا بہت اچھے نتائج رکھتا ہے اس کے لیے روزانہ ایک سے دو چمچ کھانا مفید ہے مغز قدو راہ صورت اور روستر دونوں صورتوں میں کھایا جا سکتا ہے زیادہ کھانے سے زبان پر چھالے نمدار ہو سکتے ہیں لہٰذا زیادہ مقدار سے احتیاط کی جائے مغز قدو بیٹا کیروٹین کے حامل ہونے کی وجہ سے نظر کو تیز کرتا ہے اور مضبوط بناتا ہے مغز قدو میں امائنو اسٹ کی موجود کی پٹھوں کو توانا بناتی ہے اور مضبوط بناتی ہے یاد رکھئے اس کی مقدار حسب عمر ایک چمچ سے چار چمچ ہے جو روزانہ کھائی جا سکتی ہے یعنی اگر بچے ہیں تو وہ ایک چمچ کھا سکتے ہیں اگر لڑکے ہیں تو وہ دو کھا سکتے ہیں اگر وہ ٹین ایج سے اباب ہیں تو وہ تین سے چار چمچ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی قدو کے بیچ کے بارے میں مفید انفارمیشن انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ